سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ تک فوراں پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہم سب دوست خیریہ سے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل گرافیٹ ڈیزائن اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج پھر ایک اور نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی فدمت میں حاضر ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی کوراڈرا کو ہم نے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے جی ویب بٹن ٹھیک ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں سائیڈ پر یہ دیکھیں میں نے آپ لوگ ایک سہولت کے لیے ایک ترتیب بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب ہم کریں میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی اچھا یہاں سے ہم اب لیں گے جی ریکٹ اینگل ٹول ٹھیک ہے اور جی سے یہ آپ نے رکھنی ہے 4.7 اور 1.1 اس کو جو ویٹھ ہے وہ ہم نے رکھنی ہے 4.7 اور اس کے ہائٹ رکھنی ہے 1.1 1.1 اوکی کر دیں گے جی اچھا یہاں سے ہم لیں گے جی شیپ ٹول اس کے کارنر کر دیں گے ہم راؤنڈ ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم لیں گے نی فری ہینڈ ٹول لیں گے ہم نے ٹھیک ہے جو لائن ٹول یہ لیں گے یہاں لیفٹ کلک کر کے شیفٹ کی پریس کر کے رکھیں گے پیچھے کی طرف لیں گے یہ جی اس کو آگے لے جاتا ہے ہاں سے کچھ آگے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں بات اچھا شیفٹ کی پریس کر کے لیفٹ کلک کے ساتھ مزید تھوڑا سا آگے لے جائیں گے ہم اس کو اور یہاں پر رائٹ کلک کر دیں گے جس طرح بنایں گے پھر دوبارہ ہم نے فری ہینڈ ٹول لینے کلک کرے شیفٹ کی پریس کر کے سیدھی لائن بنا دیں گے اس سی لائن کو سیلیکٹی رکھنے آپ نےgateو شیفٹ کی کے ساتھ اس شیپ کو بھی آپ نے سیلیکٹ کر لے جو ہاں ریکٹ اینگل میں اور اپنے کی باڧ سے سی پریس کردیں گے سینٹر سی سے سینٹر اور ای سے ایکول سی اور ای پریس کردیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے لینے جی سمارٹ فیل ٹول یہاں فیل کردیں گے جی یہاں فیل کردیں گے یہاں کردیں گے یہاں ادھر اور ادھر چھ پارٹ ہو گئے ہمارے کرکے ڈیلیٹ آلٹ کی پریس کرکے ان دوروں لائنوں کو سیلیکٹ کر لیں گے وہ کر دیں گے ڈیلیٹ ٹھیک ہے جی یہاں رائٹ کلک کے ان کی جو آب لائن ہے وہ بھی ختم کر دیں گے ٹھیک ہوگے اچھا اب ہم اس کے اندر کر دیتے ہیں جی کلر یہ دیکھیں میں ساتھ رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ ہے ہماری لیفٹ سائٹ ہے یہ رائٹ اوپر والی لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ نیچے والی لیفٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ یہ دیکھیں یہ اوپر والی لیفٹ یہاں سے آئی ڈروپ لے کر اس کے اندر یہ فیل کر دیں گے شفٹ کی پریس کر کے یہ کلر پک کر کے یہاں فیل کر دیں پھر شفٹ کی پریس کریں گے اس کو پک کر کے یہاں فیل پھر شفٹ کی پریس کر کے یہاں فیل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب اس کو سیلیکٹ کرنے ہم نے ٹھیک ہے جی زوم کر دیتے تھوڑا سا نظر آئے یہ جی اس کلر کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اب ہم لیں گے انٹریکٹیف فیلٹور اور شفٹ کی پریس کریں گے اوپس لیچے کی طرح لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ آئی ڈروپل لیں گے اور یہی پرپل کلر سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا اسی کو تھوڑا سا ڈارک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا تھوڑا سا بس اچھا اسی طریقے سے اس کلر کو بھی سیلیکٹ کرنے ہم نے پھر لیں گے یہاں سے انٹریکٹیف فیلٹور اوپر کلک کر کے شفٹ کی کے ساتھ نیچے کی طرح ڈریک کریں گے یہاں سے لیں گے آئی ڈروپل اور یہاں کلک کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا کر دیں گے نیچے والی سائٹ ڈار کر دیں گے باز جی یہ ہو گیا جی ہمارا کام اچھا ایک اوچی دکھوں میں آپ کو زوم کر لے دوں پہلے کہ کس طرح میں نے سکیم بنائی یہ کلر کی یہ تو لیفٹ رائٹ ہو گیا نا اب یہ یہ ہے سینٹر والے ان کے لیے میں نے یہ الائدہ رکھی اس کا سائز بھی چھوٹا رکھا ہے یہاں سے آئی ڈروپل ٹو لیں گے یہ پک کر کے یہ شفٹ کی سے یہ کر کے یہاں کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے لینے یہاں سے پھر دوبارہ لینے ریکٹ اینگل ٹور ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر لے کر لیفٹ کلک کر کے بیلکل پتلی سی ایسے بریق سی لائن بنائیں گے اور یہاں ٹیچو نزدیک کر دیتے ہیں باز جی اس کے اندر کر دیتے ہیں بلیک کلر فیل اور رائٹ کلک کر کے آؤٹ لین کر دیتے ختم ٹھیک ہے جی اچھا جی اب دوبارہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آگئے یہ جو ایرو بنے ہوئے ہمارے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس کا سائے سائے کر لیتے ہیں نیچے ملا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا دوبارہ اس پر کریں گے کلک دوبارہ کلک کر کے یہ جو ایرو بنے ہوئے ٹھیک ہے اس ایرو کو لیفٹ سائٹ پر لے آئیں گے اس طرح زوم آؤٹ کر کے یہ دیں اس کو لے آتے ہیں اسے اور اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں بلکل اورنج کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیں اس کے کلک کر کے اسی بلیک کلر پر پٹی جو بنائی ہے ہم نے کلک کر دیں کنوار ٹو کرو پھر ڈبل کلک کریں گے لیفٹ پوائنٹ ہے شفٹ کی پریس کر کے لیفٹ پوائنٹ کو لیفٹ کلک کے ساتھ آگے کی طرف لے آئیں گے یہ باز جی تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں ہلکا سا باز جی ٹھیک ہے اوکے اچھا اب ہم نے یہاں سے لینا یہ ٹرانسپرینسی ٹول اوپر سے نیچے کی طرف کرنے ہم نے ڈریک اس طرح اور اس لائن کو اوپر لے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ایفیکٹ مل گیا ہمیں اچھا جی اب اسی جو ہماری بنی ہے جو اس کا ایفیکٹ ٹرانسپرینسی یہ لائن بنی ہے شفٹ کی کے ساتھ پریس کر کے لیفٹ کلک کے ساتھ آگے لے آئیں گے اس کے ساتھ اور تھوڑا سا آگے کی طرف لے جائے گے اور یہاں پر کر دیں گے رائٹ کلک کاپی ہو جائے گی اس کی اور مزید تھوڑا سا اندر لے جاتے ہیں اس کو یہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں باز یہ ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا کرنا ہے جو اوپر والی یہ ہے سکائی بلو اس کو بھی سیلیک کریں گے شفٹ کی ساتھ اس کو بھی سیلیک کریں گے اور اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے ایک منٹ رائٹ کلک کر کے کر دیتے آرڈر ٹو فرانٹ آف پیج ٹھیک ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مین یہاں تک کام ہمارا ختم ہو گیا اچھا جی اب ہم نے یہاں سے لینے دوبارہ ریکٹ اینگل ٹول اور کچھ اس طرح سے شیپ بنانی ہم نے ٹھیک ہے اچھا پھر لیفٹ کلک کر کے شفٹ کی پریس کر کے رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں کلک کر دیں گے میں آپ کو الہیدہ کر کے پھر دکھاؤ تو تاکہ آپ کو نظر ہے یہ دیکھیں یہ شیپ بنا لینی ہم نے یہاں سے پھر لیں گے ہم جی سمارٹ فیل ٹول اس کے اندر فیل کر دیں گے اس کو ڈیلیٹ اس کو ڈیلیٹ اس کی آؤٹ رائٹ کلک کر کے آؤٹ لائن کر دیں گے ہم ختم اس کو لے جاتے ہیں ہم اوپر ٹھیک ہے اچھا جی یہ اس کو ساتھ ملا دیتے ہیں اس کا سائز تھوڑا سا کرتے ہیں کم اوہ تھوڑا سا اس کو پتلا کر دیتے ہیں جی باز یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کر دیتے ہیں ہم جی وائٹ کلر یہ ہوگی جی وائٹ کلر اچھا اب ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کرنے ہیں ٹرانسٹرینسی ٹول کو سیلیکٹ کرنے اس کے اوپر جو آپشن کھڑا ہے ٹرانسٹرینسی کے اس کے اندر آپ نے کر دیتے ہیں اوورلے یہ دیکھیں اوورلے ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرنے ہم نے لیفٹ کلک کے ساتھ آگے رائٹ سائٹ پر لے جائیں گے یہ اس کے ساتھ ملا دیں گے اوکے جی اوکے یہ ہو گیا باز جی ہمارا ایک دیزائن تقریبہ مکمل ہے اچھا اس کے اندر کوئی بھی آپ نے ٹیکس لکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے یہاں سے ہم یہ آئیکن اٹھا لیتے ہیں وہ یہ ٹیکس بھی اٹھا لیتے ہیں یہاں کر رائٹ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نیچے چلا گیا پہلے اسے کٹ کرتے ہیں دوبارہ ہم کرتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے یہاں کٹ کر کے پھر کر دیتے ہیں اس کو پیس یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آگے ٹھیک ہے اچھا ایک تو ہمارا ڈیزائن ہو گیا مکمل اب میں آپ کو دوسرے کلر بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس کی کوپی بنائیں گے ٹھیک ہے جی یہ یہ تک کہ یہ کلر سکیم بھی اُسری طرح میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں سے آئی ڈروپ لیں گے یہ کلر پک کریں گے اس کے اندر پھر شیفٹ کی کیسا یہ کلر پک کر کے ادھر یہاں فیل کر دیں گے شیفٹ کی سے اس کو سلیل کر کے اس کے اندر فیل کر دیں گے ٹھیک ہے او جی سینٹر والے ہم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ٹھیک ہے آئی ڈروپ لے کر یہ فسٹ والا یہ اوپر ٹھیک ہے جی شیفٹ سے یہ گرے کلر سلیک کریں گے اس کے اندر کر دیں گے جی یہ ہو گیا جی اچھا اسی طرح آپ نے اس کو بھی یہ لے کر انٹریکٹر فیل ٹول تو اسی طرح آپ نے ڈارک نیچے والی جو سائیڈ ہے اس کو ڈارک کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے کچھ اس طرح یہ کر لے دیں ڈارک کی طرح یہ ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے سارے کلر کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے میں آپ کو بیک گرونڈ لگا کر دکھا دیتا ہوں یہ بیک گرونڈ بھی کوئی لگا سکتا ہے آپ اپنی مردی سے یہ ٹھیک ہے اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں اب یہ اتنی ہمیں سارے بٹن بنانے بیٹ جو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کو کر دیتے ہیں جی ہم گروپ شفٹ کی پریس کر کے بیک گرونڈ کو سیلٹ کریں گے سی سے سنٹر اور ای سے ایکول اس کو سیلٹ کر کے بیک گر شفٹ اور ایف ٹو اور فل سکرین ٹھیک ہے دوستو آج کا جو ہمارا ویب بٹن ہے وہ ریڈی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک کریں کومیٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد ملے گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد